یہاں پہ تو جب بھٹی صاحب ٹیٹیاں آئیں اب وہ لاہور میں سنے ایک ٹیٹی بڑے مشہور ہو گئے ہیں فلان ٹیٹی فلان ٹیٹی فلان ٹیٹی اتنی ٹیٹیاں آئیں ہیں اور خواتین کے نام پہ بھی ٹیٹیاں آئیں تو کیا ان سے پوچھ کرنا جرم ہے اور وہ بھی جب ملینز میں ہو بلینز میں ہو دیکھیں سابر صاحب گزارش ہے حمزہ صاحب کی امشیرہ ہو میری بھی امشیرہ ہے وہ آپ کی بھی امشیرہ ہے زرداری صاحب کی بھی ہمشیرہ ہمارے لیے قابل اعترام ہے سب کی بہنیں اور بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں نہایت آپ سے بھی بے نظیر بلاول بہت چھوٹا تھا اگلی پکڑ کے لے جاری تھی ایک بچے کو انہوں نے گود میں لیا ہوا تھا بے نظیر بھی کسی کی بیٹی تھی کسی کی ماں تھی کسی کی بہن تھی اس وقت آپ کو قانون کے انہیں یاد آیا اس وقت آپ کو بہو بہنیں بیٹیوں کا اعترام کیوں نہیں یاد آیا سانے آئے مارڈل ٹون میں جس عورت کے پیڑ میں تین ماہ کا بچہ تھا اس کو گولییں مار کے مار دی بتائیں کیا خواتین میں اس عورت کا حقوق نہیں ہے درود شریف پڑتی عورتوں کو گولییں مار دینے والی کسی کی ماں نہیں کسی کی بیٹی نہیں کسی کی بہن نہیں کسی کی عزت نہیں کسی کی چادر چار دیواری نہیں کیا نہیں ہونا چاہیے بیٹیوں کو لیکن اس طرح زرداری صاحب بتا دے کل تو زرداری صاحب بھی اعتراض کریں گے کہ ان کی بہن محترمہ کیا نام ہے یار ان کا ہماری بھی بہن ہے وہ زرداری صاحب کی مشیرہ کا فریال فریال صاحبہ کل کو زرداری صاحب کہیں گے کہ فریال صاحبہ کو کیوں بلایا ہے دیکھیں نا وہ تو پھر ان کی بھی مشیرہ ہیں بہنیں تو سب کی سانجی ہیں ہماری بھی وہ بہن کی جنہیں حمزہ کی مشیرہ میری بہنوں کی طرح ہے اس وقت خواتین کے تو بہتر یہ نہیں ہے سابر صاحب نہیں بہتر یہ نہیں ہے پھر ہم سیاستدان یا کوئی بھی آدمی اپنی بہن بیٹیوں کے نام ایسی چیزیں ہیں اگر منی لانڈنگ میں آتی ہیں یا کوئی نجاز ٹیٹی ہے تو نہ کروائیں اپنے نام پہ کرانے اتنا تھوڑے سے جگرہ دکھائیں اپنی بہن بیٹی ہے میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے اب انہوں نے سوال نامہ بھیجا یہ اچھی بات ہے بہتر اس پہ آپ جواب دینا ہے بے نظیر ماں بہن نہیں تھی سانے آپ مارڈل ٹون میں شہید ہونے والی عورتیں کوئی شیحیں آپ کے کانوں کو کیوں نہیں سلائی گئی بہتر ایک بات تو سنیں جن خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے کیا وہ خواتین گھرے لوں ہیں کیا ان کے نام پہ کروڑوں روپے کی ترسیلات نہیں ہوئیں کیا وہ غیر سیاسی ہیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ فلان کو چھوڑ دیں اور فلان کو رہنے دیں آپ بھی بعض اوقات بلکل نہ وہ ہو جاتے ہیں نہ اپنے دل میں نرمی اتنی لے آتے ہیں کیا ان کو کس لیے بلائے جا رہے ہیں جی فریال طالپورتہ فریال تھائیوہ کو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہ بھلائیں میں صرف مادہ ہسٹری دکھا رہا ہوں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ بھائی ہسٹری کوئی نہیں تبدیل کر سکتا رائے میں اپنی تبدیل کر سکتا ہوں تاریخ بن گئی ہے بے نظیر پیش ہوتی رہی بچوں کو پکڑ کے کس نے مارڈل ٹھون میں کس نے کہا تھا میں یہ ہسٹری سنا رہا ہوں فریال طالپور کئی دفعہ جا کے زمانت کے لیے جا چکی ہیں جب حمزہ شہباز سے پوچھا گیا جب حمزہ شہباز سے پوچھا گیا کہ بھی اپنی والدہ کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا جو ان کو خود جا کے بلا کے پوچھ لیں تو بات یہ ہے کہ کروڑوں روپے عربوں روپے تک معاملہ جا چکا ہے اور آپ بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ماہیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں ماہیں بہنیں بلکل سانجی ہوتی ہیں لیکن ان کا وہ کردار اگر وہ سیاسی نہ ہو وہ کرپشن میں انوالو نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور بھی ہے بٹی صاحب اور میڈل کے اور میٹرک کے سلیبس میں بھی ہے ہم سب نے پڑی ہوئی ہے کہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی وہی سزا ملتی جو دوسرے کو ملتی ہے بٹی صاحب اگر آپ نے اس معاشرے کو صحیح جگہ پہ لے کے جانا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی کرنی ہے معاشی دہشتگردوں سے نجات دینی ہے تو پھر یہ ہمدردیاں اور نرم دلیاں چھوڑ دیں آگے بڑھیں میں نہیں کہہ بہن میں ہرگز نہیں کسی کو کہہ رہا میں ویسے بیٹیوں اور بہنوں کے موضوع پہ تھا اے آن علی بھی کسی کی بیٹی ہے کیوں اس سے منی لانڈنگ کروائی آپ نے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی نا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کا ہم سب اتراب کرتے ہیں ہمیں دوسروں کی بہو بیٹیوں کا بھی اتراب کرنا چاہیے لیکن ہمیں بہن بیٹیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جی شہزاد اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو سوٹ سنوائیں ان کا بھی کردار دیکھئے کہ آپ کیوں گھر کے خواتین جو کہ پوری دنیا جانتی ہے گریلو خواتین ہیں قابل اتراب میں ہمارے لیے ان کے نام پہ آپ ملینز اف ڈالرز جب منگوائیں گے تو تحقیقات ادارے ان سے سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں پر یا میس یوز اف ایڈنٹیز کر کے تو آپ منی لانڈرنگ کمٹ کر رہے ہیں بیکوز یہ ایوڈنس بھی موجود ہے کہ پیسہ یہاں سے کیش کی صورت میں بیجا جاتا تھا ان کی بھی کوئی ایان علی سامنے آ جائیں گی تو وہ بھی وقت کے ساتھ پر چل جائے گا